اسلام علیکم میرا نام ہے نمان جعبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دہ پاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے آسٹریلین پلئیر ڈیویڈ وارنر کی جی ہاں جو کی اپنی چارہانہ بیٹنگ کی وجہ سے بہت پاپولر ہیں بہت مشہور ہیں آسٹریلیا کے جانب سے ٹیسٹ اور ڈی آئی ٹی ٹوئنٹی کے تینوں فارمیٹس میں آپلنگ کرتے ہیں اور بڑے زبردست پلئیر ہیں اور نہ کہ زبردست بنانے میں بھی بڑے ماسٹر ہیں کیونکہ ان کو انٹرٹینڈ کرنا آتا ہے اسی ورلڈ کپ کی لیٹسٹ مثال لے لیں آہ جب انہوں نے سینچری بنائی تو آفٹر سینچری جو ان کا ایکشن تھا انڈیا کے فینس کو ان کی عوام کو خوش کرنے کے لیے جو انڈیا کی فیمس مووی آہ پشپا داراج کا جو سٹائل ہے وہ انہوں نے کوپی کیا اور آفٹر سینچری انڈیا کی عوام کو جو انہوں نے سٹائل دکھایا کہ پشپا داراج آہ فائر جھکے گا نہیں وہ سٹائل انہوں نے مارا اور انڈیا کی عوام کو خوش کیا اس کے علاوہ وہ گراؤنڈ میں ناشتے گاتے ہستے بولتے سب کے ساتھ نظر آتے ہیں انڈیا کے جو سانگ سوتے ہیں ان کی ڈانس کوپی کرتے ہیں کبھی گراؤنڈ میں کبھی اپنی وائف کے ساتھ لوگوں کو انٹرٹینڈ کرنے کے لیے تو بڑے مشہور ہیں وہ اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہو جب وہ پاکستان آئے تھے ٹیس میچ کھیلنے ہیں آسٹریلیا تو پاکستانی عوام کو بھی انہوں نے انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور بڑے زبردست اپنی طرف سے انٹرٹینڈ کیا تھا کبھی بھنگڑے مارتے ہوئے نظر آئے تھے گراؤنڈ میں تو کبھی شاہین شاہ افریدی کو آؤٹ کرنے کے بعد جو ان کا سٹائل ہے وہ کوپی کر کے انہی کو چپکا دے دیتے تھے جو وہ ہاتھ لفت سے کس کر کے فضاء میں بلند کر دیتے ہیں اس کے علاوہ حسن علی کو آؤٹ کرنے کے بعد جو ان کا جنریٹر سٹائل ہے وہ کوپی کیا ان کو دکھایا یہ مارک ہے حافظہ میں ہاتھ بلند کیے اور پاکستانی پلیئرز کے ساتھ گراؤنڈ میں خوشگوار تصویریں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا بڑا اچھا مول بنانے میں ماسٹر ہے تو یہ سب میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ایک زندہ دلی کی مثال ہے سویٹ ہیں سوفٹ ہیں ہمبل ہیں اور بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل ورڈ کپ میچ ہوا تھا جس میں آسٹریلیا نے انڈیا کو بہت بری شکست دیتی تو ان کے جو مدہاں ہیں انڈیا کے فینس ہیں انہوں نے آسٹریلیا وارنر کے لیے ٹویٹ کیا کہ آپ لوگوں نے ہم سے ورڈ کپ جیت کر ہمارے کو بڑا مایوس کیا ہے اور اب تک ہم لوگ غم زدہ ہیں اس غم میں کہ ہم لوگ فائنل ہار گئے ہیں تو وارنر نے اس بندے کو بڑا تیارا سوفٹ ریپلائی دیا کہ سوری میں آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے جو کرکٹ ہے وہ جب جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں اور ہم نے بھی جیتنے کے لیے کھیلیا ہمارا دن کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تو بڑا صبردست ان کا ریپلائی دیا اور ان کی سوفٹنیس ان کی کیوٹنیس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر چرچہ میں آ گئے ہیں اور بڑا مشہور ہو گئے ہیں اور ان کی اس اخلاق کی بڑی تعریف کی جاری ہے کہ ایک فینس کو حالی کہ وہ ریپلائی نہیں بھی دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا لیکن ان کو ریپلائی دینا اور اس کو سوری کرنا جو کہ بنتا بھی نہیں ہے سب جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں کوئی ہارنے کے لیے نہیں کھیلتا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو یہ مثال قائم کیے اور اپنی فینس فلوونگ میں لازمی بات ہے ہر کوئی پسند کرے گا کہ اتنا اچھا اخلاق ہو آپ کا تو سب کچھ ہر کوئی آپ کو فالو کرے گا تو بڑا زبردست بڑی زبردست مثال قائم کیے انہوں نے اور کیا کہنا ان کی سوفٹنیس کا اس کے علاوہ پھر وہ جو کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں جی یہ تو آئی پیل کا کمال ہے آئی پیل کی وجہ سے انہوں نے یہ سوفٹنیس دکھائیے کیونکہ انہیں آئی پیل میں خریدا جائے گا اور وہ آئی پیل میں آئیں گے کھیلیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوفٹنیس دکھائیے کیونکہ وہ ان کی اگینس کچھ بول نہیں سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ پیٹ کمنس کی مثال لے لیں پیٹ کامنس نے تو کھلا کھلا کہا تھا کہ ہم انڈیا کو انہی کے گراؤن میں ان کی عوام کو چپ کر آئیں گے اور وہی سب سے زیادہ انٹرنٹینمنٹ ہوگا ہمارے لئے اور اس میں بڑا مزہ آئے گا جب وہ اتنا بڑا کراؤڈ ہم ان کو خاموش کرائیں گے تو کیا اس کے بعد ان کو نہیں لیا جائے گا لازمی بات ہے وہ ایک پلئر ہیں اور اچھی بالنگ کر رہے ہیں بیٹنگ میں بھی انہوں نے اپنی پرفارمس دکھائی ہے اس ورلڈ کپ میں تو ان کو لیا جائے گا جو لینا چاہتا ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے کپتان ہے اور جو اچھے پلئر ہیں تو ان کو ضرور لیا جائے گا کیونکہ ہر فرنچائز جائے گی چاہے گی کہ انہیں ایک اچھا کپتان ملے اچھی ٹیم بنے اور اچھے پلئرز ان کو ملے تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ خرچہ کرتے ہیں اور جب خرچہ کرتے ہیں تو انہیں پھل بھی چاہیی ہوتا ہے ان پلئرز سے اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو بارال یہ زبردست ان کی زندہ دلی کی مثال تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اسی سوپنن اور کیوٹنس کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے چینلز کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا شکریہ خدا حافظ